السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر تین اور جس کا عنوان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے دوست اور صحابی جو ہیں گزرے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام فعلانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام فعلانے میں ایک نمائی قدار جو ہے ہوا تھا کیا ہے یہ پورا کا پورا سبق جو ہے یہ انہی کی شخصیت پر مشتمل ہے اس کے اللہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا تھا شروع کرتے ہیں بچو تم نے ضرور سنا ہوگا اور نہ سنا ہو تو اب سن لو یہ کلمہ طائبہ کلمہ طائبہ تو سارے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یعنی کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام چار ستونوں پر رکا ہوا ہے ستون یعنی کی پلرز جو جو ہے کسی چیز کو مضبوطی دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں یعنی کی اگر ہم مکام راتے ہیں تو مکام کی چھت جو ہے بہت بڑا کمرہ ہو کوئی تو ان کو پلرز کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں پلرز کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ اوپر کا جو چھت جو ہے وہ مضبوط رہے یعنی اور اسی طرح سے اسلام کے چار ستون کون کون سے ہیں نماز روزہ حج اور زکاة اسی طرح دین اسلام کو دین اسلام کو بلندی پر پہنچانے اور اسے عزت بخشنے میں چار حضرات کی انتھک کوششوں جد و جہد اور گیر معمولی لگن گیر معمولی یعنی کی بہت زیادہ لگن کا ہاتھ سب سے زیادہ رہا ہے اور یہ چار حضرات کون تھے یہ تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ جو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابی اور دوست اور ان کو ہی جو ہے خلفہ راجین بھی کہا جاتا ہے گویا دین اسلام کے ستون ہیں ان حضرات نے اپنی کوششوں اور محنت سے اسلام کی سچائی اور عظمت میں چار چاند لگا دیئے یعنی کہ اسلام کو فیلارے میں انہوں نے ہی اپنی کوششوں سے انہیں اسلام کی سچائی اور عظمت میں کیا کیا ہے ایک بہت اہم کی دارتہ کیا ہے جس سے کہ اسلام کی عظمت اور سچائی میں چار چاند لگے ہیں انہیں اسلام تاریخ میں خلفہ راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور ہدایت یافتہ جانشین اور نائب ان میں پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جاروں دوستوں میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جس پر آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ مشتمل ہے جنہوں نے احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو فیلانے اسے قائم کرنے اور عمام کی خدمت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور جانشین ہیں یہی جو ہے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور یہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سب سے پہلے جانشین ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جانسار ساتھیوں میں سے ہیں آپ کا نام عبداللہ بن عثمان وہ بکر کنیت تھی اور صدیق جو ہے وہ آپ کا کتاب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی اس کو کچھ نہ کچھ جھجک اور تردد ضرور ہوا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کی جیسے ہی میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراں قبول کر لی اور ذرا بھی دیر نہ لگائی آپ اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اعلان نبوت یا نکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے آپ ایمان لانے سے پہلے ایک اچھے انسان تھے برائیوں سے نفت کرتے تھے اور اچھائیوں کی طرف لپکتے تھے ایک دیانت دار مصنف کی حیثت سے قریش میں آپ کا ایک مقام تھا قریش قبیرہ جو تھا اس میں ان کا ایک مقام تھا بڑے معاملات آپ کے پاس لاتے اور آپ کے فیصلہ کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ایک مالدار تاجر اور دارشمند صدار ہونے کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کی جاتی تھی اسی طرح آپ اپنی قوم میں ہر دل عزیز اور محبوب تھے یعنی کہ سب ہی آپ کو پسند کرتے تھے بڑے بائطلاق اور بہت کھلے دل کے انسان تھے یعنی ہر کسی کسی اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کا دل جو ہے وہ بھی بہت بڑا تھا اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ بھی سادہ توہ تیرکوں والے انسان تھے نرم طبیعت مگر آلی حمد اور گزب کے حسلہ من آپ کی طبیعت جتھی وہ نرم تھی لیکن حمد جو ہے آپ کی بہت زیادہ تھی آپ حمد والے انسان تھے اور حسلہ من انسان تھے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے انتظامات اور عوام کی فلاہ کے لئے عوام کی فلاہ یعنی عوام کی کامیابی کے لئے آپ نے تمام قوتیں اور صلحائیتیں لگا تھی اسلام قبول کرنے کے وقت آپ کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے درہم یعنی کی عزور کی قرنس جو تھی وہاں کی چالیس ہزار درہم ان کے پاس موجود تھے جن کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مسلمانوں کی فلاہ میں خرج کر دیا آپ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ مسلمانوں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرج کر دیا آپ رجل اللہ تعالیٰ بے سہارا اور حاجت مندوں بے سہارا یعنی جن کا کوئی زیار و مددگار نہیں ہوتا تھا اور حاجت مندوں یعنی کی ذورت مندوں کی امداد کے لئے راتوں کو نکل کھڑے ہوتے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے گھر کا خرج اپنی ذاتی آمدنی سے چلاتے رہے ذاتی آمدنی یعنی کی جو ان کی اپنی تنخواہ ہوتی تھی لیکن جب دیکھا کہ اس طرح وہ اسلام اور عوام کی خدمت کا پورا پورا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں انتظامی معاملات پر پوری توجہ نہیں دے پا رہے ہیں تو گزر اوقات کے لئے بایت المال سے وظیفہ قبول فرما لیا لیکن بستر مرگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائدات کو فروخت کرنے کا حکم دیا تاکہ بایت المال سے وصول کی گئی رقم واپس کر سکے یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی سادگی دیانت اور حمتِ عالی کہتے ہیں کہ اپنی ضرور جب ان کا کام جو تھا نہیں بن پا رہا تھا تو انہیں کیا کیا بایت المال سے کچھ وظیفہ لے لیا لیکن مرتے وقت آپ نے کیا کیا اپنی جائدات کو فروخت کرنے کا حکم دیا تاکہ جو بھی کرزہ انہیں بایت المال سے لیا ہوا تھا وہ رقم جو تھی ان کو وہ رقم جو تھی وہ واپس کر دی جائے بایت المال کو ٹھیک ہے تھوڑے سے ہم اس کے کوشن کر لیتے ہیں اس کے جو ہے الفاظ مانے آپ یہاں سے دیکھیں گے اور خودی کریں گے اور اس کے سوال جواب جو ہے میں آپ کو یہ ہانورڈ ڈالتی رہتی ہوں وہاں سے آپ دیکھ لینا پہلا جو اس کا سوال ہے وہ ہے کلمہ طعبہ کسے کہتے ہیں تو سب بھی لوگ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ طعبہ کہتے ہیں اور اسی کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سوال نمہ دو ہے کلمہ طعبہ کے بعد اسلام کن چار سطوروں پر قائم ہے تو کون کون تھے وہ حضرت ابو بکر رضا اللہ عنہ عمر رضا اللہ عنہ عثمان گنی رضا اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ دین اسلام کو بلانیو پر پہنچانے اور عزت بخشنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چار ساتھی نہیں اس سوال کا جواب جو ہے سوال نمہ دو کلمہ طعبہ کے بعد اسلام کن چار چیزوں چار سطوروں پر مشتمل ہیں کلمہ طعبہ کے بعد اسلام نماز روزہ حج اور زکاة پر مشتمل ہیں پھر ہے اس کا نمہ کوشن نمہ دین کا انصر ہے دین اسلام کو بلانیو پر پہنچانے اور عزت بخشنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے چار ساتھی شامل ہیں تو وہ ہے حضرت ابو بکر حضرت عثمان گنی رضا تعالیٰ عنہ حضرت کون تھی عمر رضا تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہے اسی طرح سے یہ سوال جو ہے یہ خواہدر جو ڈالا جاتا ہے آپ کو اس سے دیکھ سکتے ہیں تب تک اللہ حافظ موسیقی